اسی طرح اگر اہل دیوبند میں دیکھیں دیوبند مکتب فکر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کے وہ یہ بات بڑی واشگاف انداز میں کہتے رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہیں اور ان میں شک و شبہ نہیں ہے بلکہ مبالغے کی حد تک اور بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہم چند ایک آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جس سے یہ معلوم ہوگا کہ دیوبند مکتب فکر بھی صحیح بخاری کی حجیت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حجیت پر متفق ہے اور اس میں کسی قسم کو کوئی شک و شبہ روا نہیں رکھتا بہت سے منکرین حدیث ہے آج بھی جیسا میں نے ذکر کیا سوشل میڈیا پر آپ کو نظر آئیں گے جو آپ کو دیوبند مکتب فکر سے منصوب کریں گے لیکن اتراز صحیح بخاری پر اتراز صحیح مسلم پر ابھی حالیہ دنوں میں یہ جو ایک واقعہ ایڈیا میں پیش آیا تھا توہین رسالت کا اور اس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی نکاح کے وقت عمر جو ہے سات سال اور رخشتی کوئی نو سال عمر ہے اس کو زیرے بحث لیا گیا تھا اور اس پر پر پوری دنیا میں بات چیت ہوئی تو بہت سے دیوبندی علماء جن میں ہمارے یہ سرگودہ کے بندیالوی صاحب عطاولہ بندیالوی صاحب ہیں اور اس طرح اور بھی کئی ایک علماء انہوں نے یہ بولنا شروع کر دیا اور کچھ نے لکھنا شروع کر دیا نوز باللہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دی ہے نوز باللہ یہ جو گستاخانے رسول ہیں ان کو ایک موقع دے دیا امام بخاری نے کہ تم گستاخی کرو اس بنا پر نوز باللہ سمہ نوز باللہ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیوبند کے جو علماء ہیں وہ سارے اس بار پر متفق ہیں کہ اصحل کو تو بارہ کتاب اللہ ہے احادیث صحیح ہیں بخاری مسلم کی ساری تو پھر اگر کوئی شخص دیوبندی ہونے کا بھی دعوے دار ہو اور پھر وہ انکار بھی کرے کسی حدیث کا یا اتراز کرے اور تان کرے اور اتنی اتنی باتیں کہہ دے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے گستاخوں کو یہ موقع دے دیا ہے بندر کے ہاتھ میں ماچس دے دی ہے اور نوز باللہ ایسی باتیں کرے تو اس کا مکتب فکر دیوبند سے کوئی تعلق نہیں وہ اپنے آپ کو کچھ اور کہے اس طرح بعض مناظر بھی ایسے سنائی دیئے ہیں جیسا کہ امین وکاروی صاحب تھے دیوبندی تھے تو مناظروں میں وہ صحیح بخاری کی حدیث کے بڑا مزاق اڑاتے تھے ایسے ایسے الفاظ کہہ جاتے تھے مثال کے طور پر ایک مناظر میں انہوں نے کہا کہ یہ حدیث مدینہ میں ایسے تھی تو بخارے میں جا کر ایسی ہو گئی اس اشارہ ان کا یہ تھا کہ موتہ میں یہ روایت ایسے ہے ان الفاظ کے ساتھ ہے تو بخارہ میں یعنی امام بخاری رحمت اللہ اس کو بدل دیا ہے اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے سنائی دیتے ہیں ایسے لوگوں کا دیوبند مقتب فکر سے کم از کم کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ دیوبند جو علماء ہیں کبار علماء وہ تو اس بات کو مانتے تھے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اسحل کو تو بادہ کتاب اللہ ہیں چنانچہ رشید احمد گنگوہی دیوبندی صاحب دیوبند میں ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے وہ جو چند بنیادیں ہیں دیوبند کی ان میں سے ایک ہیں رشید احمد گنگوہی صاحب تو وہ فرماتے ہیں مگر کتاب بخاری اسحل کتب میں جو چودہ روز مذکور ہیں وہ سب سے راجے ہیں کہتے ہیں کہ کئی کتابوں میں حدیث موجود ہے اور حدیث میں جو دنوں کی تاجین ہے وہ مختلف ہے لیکن صحیح بخاری میں چودہ روز مذکور ہیں تو وہ سب سے راجے ہیں کیونکہ وہ صحیح بخاری میں ہیں یہ اوسق العرا فی تحقیق الجمعات فی القرآ یہ کتاب ہے اس کے سوا نمبر اٹھارا پہ یہ عبارت موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ بانیے مدرسہ دیوبند جناب قاسم نانوتوی صاحب جو کہ ان کے بہت بڑے بزرگ ہیں بنیادی ارکان میں سے ہیں دیوبندیت کے جناب قاسم نانوتوی صاحب تو انہوں نے فرمایا ایک بندے کو جس نے کہا کہ میرے لئے دعا کریں تو وہ اسے فرمانے لگے کہ بھائی میں تمہارے لئے کیا دعا کروں میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں دونوں جہان کے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری پڑھتے ہوئے دیکھا اتنی بڑی شان تو آپ کی اپنی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کے لئے ملکیہ دعا کر سکتا ہوں آپ تو میری دعاوں سے بہت اوپر ہیں اب یہ آیات اولیاء یہ عبارت آپ کو ملے گی تو قاسم نانوتوی صاحب کہتے ہیں کہ سی بخاری ایسی عظیم و شان کتاب ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس کو پڑھا ہے اگر یہ کوئی مشکوق کتاب ہوتی اور اس میں کوئی غیر ثابت روایات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے اس کو پڑھا جاتا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر بتاتے کہ اس میں یہ ضعیف روایتیں ہیں تم اسے کیوں پڑھ رہے ہو ان کا خیال کر کے پڑھو تو جو لوگ آج جیسے عطاولہ بن دیالوی صاحب ہیں یا پشاور کے علاقے میں شاید منیر احمد شاکر صاحب اور اس طرح خضر حیار بکروی صاحب کئی لوگ ہیں جو سعی بخاری اور سعی مسلم کی حریص کو مشکوق بنانے کی کوشش کرتے ہیں سب ایک جیسے نہیں ہیں اور سب کا تان ایک جیسی حدیث پر بھی نہیں ہے بس من مانی ہے جس کے دل میں جو آتا ہے جس کو وہ جو صحیح سمجھتا ہے اس کو جسٹیفائی کر دیتا ہے اور جس کو جو چیز سمجھ نہیں آتی تو اس کے درپیہ ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف بوڑنے لگ جاتا ہے تو ایسے لوگ خیال کریں کہ جناب قاسب ننوتوی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بخاری پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا لوگوں کو تو کیسی عظیم و شان کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھلا کوئی ایسی مشکوک روایات والی کتاب بھی پڑھی جا سکتی اسی طرح جناب انور شاہ کشمیری ساتھ دیوبند میں ایک بہت بڑا مقام ان کے محدث بھی ہیں اور صحیح بخاری کی شرعہ بھی انہوں لکھی فیض الباری اور یہ حوالہ میں فیض الباری سے ہی نکل کر رہا ہوں شرعہ صحیح بخاری سے تو وہ کہتے ہیں وَالشَّعْرَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ اَيْزًا قَتَبَ انَّهُ رَآهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَرَىٰ عَلَيْهِ الْبُخَارِيَا فِي سَمَانِيَتِ رُفْقَةِ مَعَاهُ ثُمَّ سَمَّاهُمْ وَقَانَ وَاہِدٌ مِنْهُمْ حَنَفِيًّا کہتے ہیں کہ شعرانی نے بھی لکھا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان پر صحیح بخاری پڑی صحیح بخاری کی قرات رسول اللہ علیہ وسلم پر کی آٹھ لوگوں میں یعنی آٹھ لوگوں کا ایک گروہ تھا جنہوں نے مل کر رسول اللہ علیہ وسلم پر صحیح بخاری کی قرات کی اور پھر شعرانی نے ان کا نام بھی لیا کہ وہ آٹھ کون کون سے تھے اور ان میں سے ایک حنفی بھی تھا یعنی خود حنفی علماء اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ ایک ہنفی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح بخاری کی قرات کی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ قابل حجت نہ ہوتی اور اس کی حجیت میں کوئی شک ہوتا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پڑھی جاتی ہے ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ یہ بات درست ہے غلط ہے علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے تو بقاعدہ کہا کہ اس کا انکار بہت بڑی جہالت ہے کہ کوئی کہے کہ ایسا نہیں ہوا یعنی وہ اس کو پکا ٹھکا واقعہ اور اس کو یقینی واقعہ قرار دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ نیند کا بھی واقعہ نہیں تھا بلکہ بیداری کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح بخاری کی قرات کی گئی ہے تو ہم اس کی حیثیت اور اس پر نہیں بات کرنا چاہتے صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آناف کے ہاں صحیح بخاری کی وقت اور حیثیت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی قرات ہو رہی ہے تو کسی مشکوک کتاب کی اور جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف حدیث ہوں یا جسے بعض لوگوں نے کہیں تبدیل کر دیا ہو ایسی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے پڑی جائے گی اسی طرح کاری طیب صاحب جو داراللوم دیوبند کے محتمم تھے انہوں نے بھی صحیح بخاری کو اسحل کو تو بہدہ کتاب اللہ تسلیم کیا ہے ایک موقع پر وہ لکھتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ روایت کرنے میں یقتعہ ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ ان کی شرائط پر منطبق ہیں وہ نہیت ہی انچی حدیثیں ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایسی شرطیں روایت میں لگائی ہیں کہ وہ اور صحیحوں سے بڑھ کر روایت میں صحیح ہیں جن کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کر دیا اس لئے امت کا اس پر اجماع ہے اسحل کتبہ را کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری ہے کتاب اللہ کے بعد اس کا درجہ رکھا گیا ہے یہ خرید طیب صاحب محتمم دارلوم دیوبان ان کا قول ہے اور یہ خطبات حکیم الاسلام جلد پانچ صفحہ دوسو بتیس پہ پڑھا جا سکتا ہے کتنی واضح بات ہے اور کتنے واضح انداز میں انہوں نے صحیح بخاری کا سحل کتبہ کتاب اللہ ہونا تسلیم کیا ہے اور کہا ہے کہ باقی جتنی بھی حدیث ہیں صحیح بھی ہیں تو صحیح بخاری کی حدیث ان سب سے بڑھ کر صحیح ہیں اب بھی اگر کوئی دیوبندی ہونے کا دعوے دار ہو اور پھر صحیح بخاری کی حدیث پر تنقید کرے اور اتراز کرے ان کو مشکوک سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مسلک کے سار بھی مخلص نہیں ہے اپنے کبار علماء کا بھی مخالف بنا ہوا ہے اجماع کا بھی مخالف بنا ہوا ہے اور وہ بالکل غلط ہے اس کی بات جھوٹے پراپیگنڈے پر مبنی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اسی طرح مفتی رشید عمل جو دھیانوی صاحب لکھتے ہیں حالانکہ امت کا اجماعی فیصلہ ہے کہ ایسا ہلکو تو بادہ کتاب اللہ صحیح بخاری کہتے ہیں کہ امت نے بل اجماع یہ فیصلہ کی امت کے علماء نے اس بات پر اتفاق اور اجماع کیا ہے کہ کتاب اللہ کے بارے یعنی قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے اسی طرح جناب سرفراز خان صفدر صاحب جو شیخ الحدیث ہیں اہل دو بند کے انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ امت کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں کی تمام روایتیں صحیح ہیں یہ حاشیہ احسن القلام یعنی احسن القلام ان کی کتاب ہے نماز میں فاتحہ کے حوالے سے اس کی حاشیہ میں انہوں نے لکھا ہے کہ امت کا اس پر اجماع و اتفاق ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں کی تمام روایتیں صحیح ہیں اب یہ جناب سرفراز خان صفدر صاحب ان کو متقلم اسلام بھی کہتے ہیں ہمارے دو بندی احباب جو ہیں اور بھی بڑے القاب دیتے ہیں واقعی بہت بڑے عالم تھے وہ دیوان مرتبے فکر کے تو انہوں نے امت کا اجماع و اتفاق نقل کیا ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں کی تمام روایات صحیح ہیں اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں ان لوگوں کا جو بعض منطقی مشغافیوں کی وجہ سے بعض اقلی تو جہاد کی بنا پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث کو رات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہ دعوی بھی کرتے ہیں کہ وہ حنفی ہیں یا وہ یہ دعوی بھی کرتے ہیں کہ وہ بریلوی ہیں یا وہ یہ دعوی بھی کرتے ہیں کہ وہ دیوبندی ہیں تو ان کے یہ سارے دعوی غلط ہیں کیونکہ نہ تو بریلویت میں مقتبہ فکر میں کوئی ایسی گنجائش ہے نہ دیوبندیت میں اور نہ فقہ حنفی کے علماء نے ایسی کوئی قصر اور گنجائش چھوڑی ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم پر اعتراض کرے کوئی اور اس کے باہر اپنے آپ کو حنفی بھی کہے اور پھر تمام مسلمان اور تمام آئمہ دین ان کے اقوال آپ پہلے ہی سمات فرما چکے ہیں کہ بخاری اور مسلم دونوں اسح القتب آدھا کتاب اللہ ہیں اور دونوں کی احادیث جو مکتوب الصحہ ہیں یعنی قطعی اور صحت ہیں ان کی صحت میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ضعیف ہونا تو دور کی بات ہے کوئی شک و شبہ کا خیال بھی نہیں جا سکتا بلکہ جس طرح متواتر قطعی ہوتی ہے اسی طرح علماء نے بخاری اور مسلم کی احادیث کو بھی امت کے تلقی والقبول کی وجہ سے متواتر کے برابر رکھا ہے کہ متواتر کی طرح ہی ہیں گویا یہ احادیث بھی بخاری اور مسلم کی متواتر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حجیت جو امت کے اجماع سے ثابت ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں ساری جندگی بسر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور کبھی ایسا وقت نہ لائے کہ صحیح ترین احادیث پر بعض گمراہوں کی طرح ہم خدا نہ خواستہ شک کرنے لگیں اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو احادیث کے انکار کے لیے ترہ ترہ کے بہانے بناتے ہیں اور ترہ ترہ کی اقلی توجیحات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اقل کو اور اپنی منطق کو کتاب و سنت کے موافق کرنے اور اس کے تحت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين